پتھر تے لیکوں بن جاندی پتھر تے لیکوں بن جاندی جیڑ گل فرما من آکا جی پتھر تے لیکوں بن جاندی پتھر تے لیکوں بن جاندی جیڑ گل فرما من آکا جی زبان مصطفیٰ تو ایک کن جی کن فکو ہے زبان مصطفیٰ تو ایک کن جی کن فکو ہے لازے جو ہوتوں سے نکلا اور پورا ہو گیا لازے جو ہوتوں سے نکلا اور پورا ہو جو فرما دیا اب وہ کانون آبد تک جو فرما دیا اب وہ وہ کانون آبد تک جو فرما دیا اب وہ کانون آبد تک جو فرما دیا اب وہ جو فرما دیا اب وہ کانون آبد تک جو فرما دیا اب وہ خدا کی حکومت زبان محمد خدا کی حکومت زبان محمد خدا کی حکومت زبان میمو قانون او نادی ہر گلے اللہ دی زبان محمد جی قانون او نادی ہر گلے اللہ دی زبان محمد جی پتھر تے بھیگو بڑ جاں دی پتھر تے بھیگو بڑ جاں دی جیڑ گل فرمان آکا جی پتھر تے بھیگو بڑ جاں دی جیڑ گل فرمان آکا جی اللہ حوما صلی اللہ سیدنا و مولا نا محمد اللہ حوما صلی اللہ سیدنا و مولا نا محمد اللہ محمد اللہ حوما صلی اللہ سیدنا و مولا نا محمد حوما صلی اللہ سیدنا و مولا نا محمد جو چاندے نے جو کر دے نے تخلیق شہادی نورِ خدا جو چاندے نے جو کر دے نے جو کر دے نے تخلیق شہادی نورِ خدا او رب تے نئی پر رب دی قسم رب کولوں جدا نہیں آقا جی او رب تے نئی پر رب دی قسم رب کولوں جدا نہیں آقا جی اللہ ہوں ماں صلی اللہ سیدنا و مولا نام محمد اللہ ہوں ماں صلی اللہ سیدنا و مولا نام محمد اللہ ہوں ماں صلی اللہ سیدنا و مولا نا محمد جڑا کول او نا دے آجادا ما فی او نورب دے دائے جڑا کول او نا دے آجادا ما فی او نورب دے دائے یہ بڑی حکمت والی ہے آقا کی عظمت کو بہت تجاگر کرتی ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے گناہ ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے خدا نے کہا کوئی ظلم کرے گناہ کرے کوئی مسئیبت کرے اگر جاؤ کا آپ کے پاس آجا ہم ماف کر دیں سوچے نا کوئی نیم اللہ تمہارے ملک میں عظمت رسول کے خلاف ہے یہ مکہ میں بھی ہیں مدینے میں بھی ہیں یہ کمبخت ہر جگہ میں ہیں توحید بیان کرتے ہیں عظمت رسول بیان نہیں کرتے ہیں میں کہنا تو نہیں جاتا ہوں پنجابی والا غصہ مجھے آتا ہے انہاں دی ماں مر جان دی غصہ میں بڑا غصہ نکلتا ہے نہیں ٹھیک ہے کیا رو جی امان جانے ہیں نہیں ٹھیک ہے اسلام کا اخلاقی اسلام مدہ کرتا ہے کافروں سے بھی خوش اخلاقی سے بات کرو دیکھو یہ آیتیں ہیں حدیثیں کتنی موجود ہیں نہیں بیان کرتے ہیں پتہ بھی ہے ان کو دل نہیں کیسے ان کے اندر ایمان ہوگا کوئی ساری عمر توحید کا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ کا سسے اور کہے توحید کا تو میں قائل ہوں لیکن محمد رسول اللہ میں نہیں کہتا میں اہمیت نہیں دیتا ہوں وہ مسلمان ہوگا بل اتفاق ہم بخت مسلمان نہیں ہوگا ساری عمر توحید کا کلمہ پڑھے یہ کلمہ توحید کا میں قائل ہوں پڑھوں گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت نہیں دیتا محمد رسول اللہ نابی کہا تو کوئی حد نہیں کہنا پڑے گا فرض ہے کہتے تو پکا کافر ہے بل اتفاق کسی اہمیت ہے آقا کی یہ حج کرتے ہیں ہاں پھر ادھر بکواس کرتے ہیں اٹی سی دی کہتے ہیں تم چلے گا مکہ کیا تو لازم نہیں ہے مدینہ جانا یہ بدبخت اور ستر ہزار فرشتہ دیارت کے لیے اسمان سے روز آتا ہے کہ آمد تک اس کا نبی لی آئے گا عظمت کو سلام کرنے اور آقا ہر چیز سے عزیز ہونے چاہیے آپ نے کہا اس کا ایمان کامل نہیں ہے حج کی سے زیادہ مجھے عزیز نہ سمجھے اس کی محبت کے تقاضہ ہوتا یہ ہو سکتا ہے یہ حج کریں اور آقا کو سلام نہ کریں اور آقا جی کیا فرماتے ہیں کوئی سلام کرتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں اور جن پر خدا کا کرم ہے وہ سلام کا جواب سنتے ہیں بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نظام سارا وہاں سے چلتا ہے ستر ہزار فرشتے کے جنات آتے ہیں سب کچھ دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے اس سے بات بھی کر لیتے ہیں تو ایسے سلام ایسے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ معافی نے حج کریں اور ضرور دیارت کریں اور کوشش کریں ہر مہین جس کو خدا نے دیا ہے ہر مہینے دو مہینے عمرے کرے حج بھی کرے اس سے خدا رسول کا قرب حاصل ہوتا ہے آقا جی اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کے رزق میں نو حصے اضافہ بھی ہو جاتا ہے ایسے مفہوم بھی ہیں کم نہیں ہوتا تو خدا جن کو دیا ہوا ہے مہر وغیرہ خدا کرے ہر مہینے یا دو مہینے میں وہ عمرے کریں اور حج کو قضا نہ کریں بلو انشاءاللہ انشاءاللہ بلو انشاءاللہ بلو انشاءاللہ فتح تو پہلے آقا جی نے کروا دی تھی ان کے لئے بہانہ بن گیا اور سفارش کی جو معافی کی تو آپ کی سفارش کی خدا نے اتنی اہمیت دی آقا جی کہتے ہیں خدا نے کہا اے ملو ماشیتن جو مرضی کرو آئندار اس تقبل میں سب معافی ہے یہ حدیثوں کے لفظ ہیں اور فتح کا تو پہلے ان کو انشاءاللہ کر دیا کیسے ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی وہ پاک ہستی میدان میں اتریا اکیلے اسایا مبارک ہاتھ میں تھا اور دائرے کھنچنے لگ گئے اتنا بڑا مرضا ہے آپ حیران ہو جائیں گے سوچیں گولدارے ڈالنے شروع کر دیئے جنگ میں اور جو گولدارہ ڈالتے تھے ہر گولدارے میں کسی کسی کافر سردار کا نام لیتے تھا لیتے تھے سید آزم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر فلانہ مرے گا اس دائرے میں فلانہ سردار مرے گا فلانے دائرے میں وہ پڑے ہوں گے صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے جب جنگ فتح تک تو پہلے ہی انہوں نے بتا دیا جب ایسے پہلے ہی کہہ دیا اور جو چیز پہلے کہی جائے بعد میں ہو جائے اس کا یقین بہت ہو جاتا ہے جو ہونے کے بعد کہی جائے اس کا یقین میں شک آتا ہے تو پہلے ہی جو کہہ دیا ایسے آزم بھی بڑے واقعات ہیں سبحان اللہ آپ کے متعلق میں کیا بیان کرتا تو صحابہ کہتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی جس دائرے میں جس کا نام لیا تھا وہی سردار مرے بڑے تھے اب بتاؤ کتنا ایمان سبحان اللہ آقا جی ماشاءاللہ بڑی عظمت والی ذات چلیں جی جڑا تھوڑی وفا وی کردائے بدری کردے دے آقا جی جیڑا تھوڑی وفا بھی کردائے بدری کردے دے آقا جی اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولا نام محمد اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولا نام محمد اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولا نام محمد اتری سیا رحمت جگتے ہیں نظر محمد دیستے اتری سیا رحمت جگتے ہیں نظر محمد دیستے اتری سیا رینہ ازلا تک اتری سیا رینہ ازلا تک اے نواپ چلا دے آقا جی اتری سیا رینہ ازلا تک اے نواپ چلا دے آقا جی اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولا نام محمد اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولا محمد اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولا نام محمد شفیق شکر تو کر رب دا مرشد دا تینوں در ملیا شفیق شکر تو کر رب دا مرشد دا تینوں در ملیا جے مرشد نال وفا کی تھی جے مرشد نال وفا کی تھی مل جان کے تینوں آتا جی اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولا نام محمد اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولا نام محمد نام محمد اللہ